اسلام علیکم اسلام علیکم جواب دیا گیا وکیل علی زفر جانب کی جانب سے کہ دوزار دو میں پولٹیکل پارٹیز آرڈر میں پارٹی پارلیمنٹی پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے جسٹس اجاز الحسن صاحب نے فرمایا کہ پارلیمنٹی پارٹی کی جگہ پہ پارلیمنٹی لیڈر کا لفظ محض حقائق کی کلتی ہے اس کے اوپر جسٹس اجاز الحسن صاحب نے مزید فرمایا کہ اٹھاروی ترمیم اور اکیسوی ترمیم کیسز میں آرٹیکل تریسٹ کی شکوں میں جائزہ لیا گیا اس کے اوپر جسٹس اجاز صاحب کا مزید یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل تریسٹ اے میں پارٹی لیڈر کا معاملہ ماضی میں کبھی تفصیل سے نہیں دیکھا چیف جسٹس اجاز حسن صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا کہ جج کا بار بار اپنے رائے تبدیل کرنا اچھی مثال نہیں ہوتی چیف جسٹس پاکستان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جج کی رائے میں یہ اقسانیت ہونی چاہیے کیا وفاقی حکومت حکمران اتحاد کے فیصلے سے الگ ہو گئی جس کے اوپر سوال کیا گیا یہ جسٹس منی بکتر کی جانب سے اس کے اوپر یہ بھی بات کی گئی ایڈیشنل ایڈرٹرانی جنرل کی جانب سے کہ آرٹیکل ستائیس اے کے تحت عدالت کی معاملت کروں گا اور اس کے بعد یہ جو موجودہ سینایریو ہے مزید دلچسپ ہوتا گیا آج کے دن میں کافی سارے سوالات کے اوپر بات کی گئی کافی سارے پہلوں کا جائزہ لیا گیا اور دراصل جس بات کو آج فوکس میں رکھا گیا کہ وہ یہ کہ جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کا اکتیار اور پارٹی کے سربرا کے اکتیار دراصل دو الگ پہلو ہیں یا ایک ہی پہلو ہو سکتا ہے کیا پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ رائج کر سکتا ہے اس کو اپلائے ایمپلیمنٹ کر سکتا ہے اور اس کے حوال سے جو آئین میں ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے پاکستان میں آج اگر آئینی بہران کی بات کی جائے تو یہ جو مقالمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا اس آئینی مقالمے کے بعد جو موجودہ صدرتحال ہے وہ کچھ حد تک اب کلیر ہوتی نظر آئی اور اس کے بعد جو چیف جسٹر پاکستان کی جانب سے جو کل کہا گیا تھا کہ ہمیں دن رات بھی سمات کرنی پڑی تو ہم جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ نفتائیں گے آج ایک اور بڑا ہم پہلو یہ بھی نظر آیا کہ جو پاکستان کی جو حکومتی اتحادی جماعتیں تھیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس سے الہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک طریقے سے اس پوری کی پوری سمات کا بوائیکارڈ کرنے کا اعلان بھی کیا یہ جو صورتحال تب بنی کہ پاکستان کی جو موجودہ عدلیہ ہے اس نے حکومتی اتحاد کی فل بینچ کی جو استعداد تھی اس کو مسترد کیا ہے جس کے بعد یہ ریاکشن دیکھنے میں آیا اس حوال سے آج جو کاروائی اس کے پر مزید گفتگو کریں گے پرگرام میں ایک بریک شامل کرنے کا کا گیا ہے بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں